السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب خریص سنگے آمید بلوک چینل میں آپ سب کو خوش آمجید فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مسلمان جب تک مجھ پر دروش شریف پڑتا رہتا ہے پرشتے اس پر رحمتیں بیشتے رہتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد پیارے نبی کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو تین اچھی باتیں سکھاؤ ان میں سے ایک یہ ہے حب النبی یکم یعنی اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اس حدیث پاک میں بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھانے کا فرمایا گیا ہے ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بہت بری دولت ہے یہ عظیم دولت ہر کسی کو نہیں ملتی محبت رسول کا حکم اللہ پاک نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی اللہ پاک میں تعریف فرمائی اور ان کو کامیاب لوگ فرمایا محبت رسول جنت حاصل کرنے اور اللہ پاک کو راضی کرنے کا اہم ذریعہ ہے صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تو صحابہ اکرام پانی نیچے گننے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھ میں لیتے اور چہرے پر مل لیتے حضور صحابہ اکرام کو جس کام سے منع فرماتے اس سے رک جاتے جس کام کا حکم دیتے اس پر عمل کرتے ناظرین جس سے محبت اور پیار ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے اس کی فرما بداری کی جاتی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا مکی مدینی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اور ان کی سنتوں پر عمل کرے ان کی صیرت پاک کی کتابیں پریں امی ابو بڑے بھائی یا گھر میں جاننے والوں سے معلومات لیں مسجد میں نماز جمعہ کے بعد ہونے والے درود و سلام میں شرکت کریں جشنِ ولادت کے جلوس میں ابو یا بڑے بھائی کے ساتھ شرکت کریں مدینی چینل دیکھتے رہیں درود شریف کی کسرت کریں اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر دیں اور آپ کومنٹ میں بتائیں کہ نیکس موضوع کون سا ہونا چاہیے پیارے نبی کی محبت آج ہم نے اس ویڈیو میں سننا آج کے لئے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت وطوحی وبرکاتہ